محمد اللہ علیہ وسلم 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 پسندی کا عمل ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کو کوشی پہنچائے جب تقلیب سے بچائے گا اور کوشی پہنچائے گا یہ مانتر تب ہوگا آدمی کے اندر صدا اور تبوہ ہوگا آدمی دنس آخر ہوگا وہ آدمی کے اندر یادر ہوگی کہ وہ اپنے بھائی کو تقلیب سے بچائے اور اپنے بھائی کو کوشی پہنچائے حدیث میں ہے من جس سارا عادا اپنے بسیلی جو آدمی کسی تندس پر آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت نے اس کے لئے آسانی کرتا ہے تندس سے پوقات ہیں غریب مراتے ہیں پریشان خار پراتے ہیں آسکر کہ وہ آدمی مراتے ہیں جنہوں نے ہم سے قدر لیا ہے جب تو آدمی ہم سے قدر لگے اور وہ بشنا کا پتہ دنے کی نید تو ارادہ رکھتا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ دے نہیں پاڑا آئے تو ہمارے ہمیں تاکی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں کہ وہ یہاں پر ایک بات کیا دکھیں آدمی کو حد تر انکان قرض رہنے سے اپنے آپ کو پچھانا چاہیے اپنا خرچ اپنا رکھنا چاہیے جتنی اپنی حیثیت میں جتنی اپنی آمدنی ہے اگر اپنی آمدنی اور اپنی حیثیت سے اپنے خرچ کو پڑھائیسا تو قرض رہن مبتلا ہوگا ف یقعہ واجہ Walter رہینا جب کوئی آدمی خرچ رہتا ہے تو اب خرچ رہنے کی نتیجے میں جب مصیبتوں میں مخترا ہوتا ہے سب سے پہلوملی نقائم شموٹ کوڑھ دیکھا ہے دوسری نقائم یہ ہے وہ عاندہ اقلاتی کرتا ہے تو آدمی بیہرز بہتlichkeit رہتا ہے یہ دوہ رکھتا ہے جب قرد لیا دینی کا مبارکہ کچھ گوٹ ہوئے گا وہ آتھا خلافی کرے گا لہذا آدمی کو چاہیے کہ حد تر انکام قرد لینے سے بچے کیا کہ واقعی جا قرد لینے کی ضرورت پڑی ہے تو حدیث میں صادقین سے مہے گوکار سے قرد لیں اور قرد لینے سے پہلے دو اداس کرا پڑھا پڑے اور اداس میں مانگے پھر سوا صادقین سے قرد لیں اور قرد اس ایسیت سے دے کہ اکتہ اس کو عدا کرنے کی نیت کو ایرادہ ہو اور عدا کرنے کی اسبار کی بدلہ ہی ہو اگر قرد لیتا ہے لیکن دینی کی نیت میں نہیں ہے ایسی آج کرتا ہے آج کر ہم مسلمانوں کا آگ یہ ہیں کہ قرد اس لیے جب یہ یاد لاتا ہے کہ اس کو رکھ کر دیا تھا دہنے کی نیت نہیں ہوتی ہے دہنے کا ایرادہ ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ معاشرے کا بکار یہاں سے پہنچا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی وقت پر قرض دیتا ہے تو اس قرض کو لہنے کے بعد پھر وہ فورم قرض کو بھول جاتا ہے بار بار ہی آمتی لانے پر کیوں قرض زیادہ نہیں کرتا بلکہ بیٹو کے عربات کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی وقت پہنچا ہے اس طریقے سے وہ کہتا ہے اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے جو بلکل نمگا ہوتا ہے میں تیرا قرض نہیں ہوں گا تو اس سے جو چھا جو ہوتا ہے تو قرض دینے کسی سنے میں بھی قرض ہر کس کو ناکس کو نہیں دینا چاہیے ایسے کو قرض دینا چاہیے جو عقیتا پریشان ہے مہنت کرتا ہے اور قرض کی آدھائی کی پوری بھیت کرتا ہے پورا خرائف یادہ کرتا ہے تو ایسے آدمی کو قرض دینا چاہیے کناتر مسلمت کیا ہے اگر ایک بھائی نے کسی مسلمان بھائی کو قرض دیا اگر وہ قرض بلا سکولی ہے تو قوافتہ قرض واپس آنے والا نہیں ہے نبتے بھی سکول کے دینار میں بھی سکولی ہے اور اللہ معافی ہے ایک تو عام مسلمان کا آگ ہے وہ مسلمان کسی مرد میں مختلع ہے جو دیندار کہہ جاتے ہیں درچددار کہہ جاتے ہیں جو پڑھے دنکے کہہ جاتے ہیں جو نمساڑے کہہ جاتے ہیں ان کا آگی ہے کہ قرض دینے کے بعد دو بار دینے کی کوئی بھی کرنی ہے کہہ جاتا قرض دینے سے بھی کچھ نہ چاہیے اور قرض دینے سے بھی کچھ نہ چاہیے ضرور کو پڑھے تو قرض دینے لیکن قرض کی آدھائی کی پولی بھیجت کو پورا ارادہ ہو جب اس قرض کو ضرورہ ڈاپنا ہوگا تو میں آپ سے کہنا تھا آج معاشرین کا دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو دکھا سکول کے ایسے قرض کیا آپ کا قرض واپس آنے والا نہیں ہے اور معاشرین کا بگاہت کیا ہے کہ کسی کو س徒 پر گرد دیا تو قرض دیا ہے تو وہ سلوپ بھی آئے بلٹی دھوتا ہے حالانکہ جو سلوپ پر قرض دے رہا ہے وہ سلوپ دینے والا سلوپ دینے والا دونہ ہم کھانی میں مکتر آئے دونہ کھنا کر رہے ہیں اور جو پیچارہ بغیر سلوپ کے قرض دے رہا ہے وہ آپ پر احسان کر رہا ہے لیکن جس میں بغیر سلوپ کے قرض دیا اس کے مردہ کی ادا کرنے کی کوئی بھی کرنے کی اور جس نے سکر کے ساتھ خرد کیا ہے وہاں خرد کی ادا کرنا ہے سکر کی ادا کرنا ہے یہ جہاں سکر بکانی اتنا افترنا ہے پسار اتنا افترنا ہے کہ وہ غیر سکر کے ادا کرتے ہیں تو وہ واپس آنے کی کوئی روگی دیں اچھا اگر واقعی تک کسی اچھے آدمین ہم خرد کیا اور وہ محمد بھی کرتا ہے ہماری کا آئے اور غرد آجا کرنے کا ادا کرنے کیا کس کے بعد جنہوں کو غرد و غردہ نہیں کرسکا من جس سر عادیوں سے اس آدمین نے کسی ایسے تندستہ آدمی کے ساتھ آسانی کا مانگ رہے ہیں آسانی کی بہت سا اکشک رہے ہیں آسانی کی اکشک رہے ہیں اگر اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے اور اس نے ماموی غرد دیا ہے اس کے فضل کو معاف کرتا ہے اللہ نے تمہیں پر پتی بنایا ہے روڑ پتی بنایا ہے اور اس پر جانے تم سے ادا کر رہا ہوتے ہیں اور کسی انہیت آدمین اچھتا آدمین اینڈن کرتا ہے انہیت آدمین بہت دیا ہے بار بچے ہیں اور کسی تک نوائی نہیں کر باتا ہے وہ افتر پر نہیں دے رہا ہے تم جانتے اس کے حالت کو یہ بڑا امیر نہیں ہے وہ اگر ساتھ بھی نہیں ہے یہ دھوکے بہت دیا ہے وہ اٹھنے کی مPS جانے کی مPS جانے کیا ہے اس کے ساتھ آسانی کی پہلی آجر اچھتا ہے یہ اگر آپ کو مام نہیں کرے دوسری نشطہ کہیں اگر آپ کو مام نہیں کرے تو آپ کی اضافت این حصے کریں دو حصے مام کرو ایک حصے رہے ہیں دوسری نشطہ کہیں کہ ہم سکتے ہیں آجرہ مام کرو آجرہ اس کو مہرد دو چوتی سے کہیں دو کہ آئے پسکر کرو ایک کہاں ہمارے پاس نہیں ہیں جب تمہارے پاس ایندان جب تمہارے پاس آئے جب تمہارے پاس آئے لیکن یہ دواغنی میں وہ آدمی رہنے کی نیت کے لکھنا ہو مرنہ کہاں ایسا کہاں جب تمہارے پاس آئے پتھ رہنا تو اس جس نے مرد دیا اس کا جنادہ نہیں کر سکتا ہے لیکن تک باقس نہیں آجیں یہ اسی بچ اس لیے ایس میں فرمایا جائے بہت بڑی طریق لیکن تک بہت 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 لیکن تک بڑی طریق لیکن تک بڑی طریق تک بھر کی طریق موسیقی 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 اور آف دیرت میں اللہ تعالیٰ اکتی حد سے اب کو بچارے کے لیے دنیا کی بڑے نعمات کو آف دیرت کے بہت بڑے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قبر سے اپنی قیمت سے ہمیں پچھا تھے کسی وجہ سے کہ اس میں دنیا میں ایک مغلوب کے ساتھ آسانی اور خیلقائی کا معاملہ گیا خلق ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عادت شریف آئیتی آپ جب کسی کسی قدر لہتے تھے قدر لہنے کے بعد جب قضاء کرتے تھے تو آپ زیادہ عطا کرتے تھے یعنی بات یادتے ایک کو حسول ایک ہے اس میں آپ لہتے تھے سوٹ تو یہ ہے اگر کسی آدمی نے آپ کے پاس ایک دہتا رو پیار کیا آپ تو انہین کے پاس بارہ سنو پر رہے ہیں پہلے سے تہرے میں سکو دنوں کا یہ تو حرام ہے یا پہلے سے تہرے میں چکتر اسلام آبت شردہ آئے کہ اپنا آدمی کے پاس اگر ہو تو اس کو سکو دہنا نہیں پڑتا ہے یہ سب حرام ہے کسی آدمی نے آپ کو خند دیا اور خند دینے والا کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ہزار روپے لگتا کیا ہے آٹھ مہینے کے پاس دو مہینے کے پاس تمہارے ایسے سب جب تمہیں لوٹانا ہے تمہیں ہزار کی لوٹانا ہے اور اور rings جب لوٹانے آئے تو تم نے لوٹانے کے لיד پڑائے اجلے کی قیادر کی کیابость پر ہی ہے یہ سب نہیں ہے یکل میں وہ کوڑ کو نہیں ہونا چاہیے معفل ایسا نہیں ہونا چاہیے معفل کس کا نہیں ہونا چاہیے پہلے مطلبہ آجار جب قادرین نے آیا تمہیں آدرار کی لوٹ آئے پہلے مطلبہ قادرین نے آیا تو غلد نہیں ہے کیوں کہ 56 ایکCrata نہیں ہے یہ جب آریم ہے نبی یہ کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی آسفت شریفاتی جب آپ قدر رہتے ہیں جب قدر سے زیادہ دیتے ہیں لیکن وہاں کا جہاں سکوت کا شکر کیا ہوں یا سکوت کا شائطہ کیا ہوں آج تو حدر کا سکوت ہی سورج ہے لہذا آج ایسا نہ کریں واقت میں کوئی ایسا آتھی ہے میں اس آجیں ہوگی اس میں کہ آپ نے اس کو حدر رکھیں خدر کیے اس میں آپ کو کیارہ سکتے ہیں آپ نے کہا نہیں میں تو حدر کیوں کا وہ کہتا ہے کہ ایسا آتھی ہے میں یہ رکھ سے وہ اپنی دل سے دیا ہوں یہ آج کیا ہے لیکن آج کے دور میں اسی شدوں کو فیدا ہونا اور اسی شدوں کو فیدا کرنا خاطر سے پاہی نہیں ہے آج تو باپ باہتا نمیر تنگ کہتا ہے کہ میں سکوت پر کرتا ہوں گا اور انتنا سکوت لوں گا یہ سکوت بلکل تاریخ نہیں ہوا ہے تو اگر پڑھتا ہے یہ کہ آدمی اس طرح سے نگیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروضہ آپ جب ترانی اور دنانی دہتے تھے اور جب واپس نینے کا معاملہ ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ توڑو اور چھتا ہوا توڑو کیا مجھت کو زیادہ ہو توڑو اور چھتا ہوتا وہ زمانے میں فرمہ اور دینا کیے جاتے تھے اور اس کو دول کر دیے جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے توڑو اور چھتا ہوا توڑو کہیئے اور دینا کیا ہوا توڑو اور چھتا ہوا توڑو م 리مت کی کبھی میں تفرہ ہوتا تھا مرمان کی کبھی میں تفرہ ہوتا تھا یعنی چھکتا ہوا دھو دے تے اور غریب میں آورا جاہتا تھا بھائی کو مجھ سے زیادہ مجھے اور مجھے تم کی لئے یہ شبت ہے مر اتماں کا بھلٹا ہے مر اتماں کا یہ لہت ہے کہ میں کم تفرہ کرتوں وہ اچھی زیادہ دے یہ عاشق کا بگاہ یہ بگاہ دیوئے ہیں ہم گناہوں میں لطوت ہیں گناہوں میں مختلا ہے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل میں جو انسان کی محبت ہونی دی جو انسان کی قطر ہونی دی وہ سالی کی قطمہ ہو چکی ہے اس قطمہ ہونے کی وجہ سے اب آخری کارم سے انسان یہ نم کر دی غباری محبت ہونی دل چکی ہے اب تو آخری کارتا ہے کہ انسان کی قطر میں بیٹھوں اید طریبوں پاکن جوزوں تہا ہے وہ سلوٹ کی شکر میں ہو تہا ہے وہ شکر کی شکر میں ہو تہا ہے وہ جوٹ کی شکر میں ہو تہا ہے وہ روگبات کی شکر میں ہو تہا ہے وہ ایک اپس سے کارتا ہے اسی طریقے سے مار کو روٹوں اور اپنا مار فقط مار داکوں یہ ہمار سباہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشتاد آتا ہے ایک اشتاد کو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے حقیقت آتا ہے میں تو سنبیتا نہیں کیا ہے ایک مسلمان کو کوشی پہنچا ہے دوسری بات آپ نے اشتاد فرمایی کہ اگر دنیا میں کس کی نے کس کی مسلمان پہای سے کوئی مام ہوئی پرشتانی کو دنیا اللہ تعالیٰ خیام کے درے بڑی پریشانی کو اس سے دور کرمائیں گے اور کسی بات آپ نے یہ اشتاد فرمائیں اللہ تعالیٰ چوارک کی دنیا میں کسی تندس پر کسی مطلب پر آسانی کا معامل کرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا میں اور آخرت کو اس کے ساتھ آسانی کا معامل کرمائیں گے یہ تین سبب ہے اللہ تعالیٰ سبشانو اس پر ہمیں عمل کے لئے مسلمان کروائے آنی و آمد دعوان الحمدللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ و رب اللہ تعالیٰ و رب اللہ تعالیٰ جدوه و جدوهنہ والعولا موسیقی 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 ایسا 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 موسیقی 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 موسیقی